اور مجھے لگتا ہے ابھی اسی جو سفت سما رہا ہوں میں ہے اس میں دیکھنے کو ملے گا کہیں کہیں اور کسی سمودائے کے ساتھ ساتھ ایسی سمودائے کا بہت بڑی سوگات ملنے والی اور میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ سڑھول کا سمودائے کا مجھے لگتا ہے کوئی کسی کسی بھی دائے کوئی اکھ مکھے مندری کی سفت بھی دروائی جا سکتا نمشکر دوستو میں ہوں راج اندر داتا اور آپ دیکھ رہے ہیں ارت پرکاس ٹی وی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چناب جیتنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے ہریانہ میں مکھے منتری بنانے کی قبائد شروع کر دی ہے اور اب ستارہ اکتوبر کو ایک بہت وشیٹ سامارو ہو رہا ہے شبت سامارو جس میں پردان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ساتھ پندرہ راجیوں کے مکھے منتری جو ہیں وہ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں اس پر چرچر کرتے ہیں اور آج میرے ساتھ ہے شتیش مہرا جی جو ہریانہ کی راج نیتی کے بہت اچھے جان کر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سامارو جو ہے وہ سپیشل کیسے ہو سکتا ہے مہرا صاحب سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں نمسکار مہرا صاحب ستارہ اکتوبر کو آخر کار جو مکھے منتری ہے اس کا شبت سامارو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں پردان منتری کے ساتھ ساتھ جو ہے پندرہ راجیوں کے جو اور مکھے منتری ہیں وہ بھی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں ایک وشیش طرح کا یہ شبت سامارو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے تو اس کے جو ڈیٹس ہیں وہ اتنی ڈیلے ہونے کا کارن کیا رہا ہے دیکھئے راجندردی جیسا آپ نے بتایا کہ ڈیٹ دو دن پر ایکسٹینڈ ہوئی کیا کارن رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آٹھ تاریخ کو جو متگرنا کے نتیزے آئے سے اس کے بعد سے ایک مانا جا رہا تھا کہ دسہرہ کے دن سپت سامارو ہوگا لیکن دسہرہ کے دن سپت سامارو نہیں ہوا اور اس کے بعد ایک اور ڈیٹ ایک تینڈیٹیو ڈیٹ آئی کہ پندرہ بلکل ہوگا آلٹی میٹلی پردان مندری صاحب کے ویدیش میں ہونے کی کارن اور کائنہ کائیں جو اریانہ کے مکھی اریانہ کے جو گورنر ہیں جو بھی کائن کائیں چودہ اکتوبر تک باہر تھے اس وجہ سے کازاز مانا جا سکتا ہے کہ کائن کے جو دو بار ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی پڑی اور اب تیہ ہوا ہے کہ سترہ اکتوبر کو پنچکولا میں جو سپت سامارو ہو ہونے جا رہا اور بھارتی زندہ پارٹی ایک بہتی پرمپراؤں سے اور سنسکرتی سے جڑی پارٹی مانا جاتا ہے انہوں نے ایسا سوچا کہ سولہ اکتوبر سترہ اکتوبر کو جو جو ایک بہت بڑا ہندو سسکرتی سے جڑا ہوئے ایک ایک سمجھ وہ بشیش دن ہے بشیش دن آتا ہے مہرسی بالمی کی جہنتی ہے اور جو دیوالی اور دسہرہ جو راستییں توارا ان کے بیچ کا ایک جو یہ سمجھ آتا ہے جو مہرسی بالمی کی جہنتی کا اس جہنتی کے اثر پر انہوں نے تیہ کیا ہے کہ سپت سمارہ اسی جہنتی کی اثر پر ہوگا اور یہ بہت اتیاسک جو سمارہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ بھارتی زندہ پارٹی ویسے بھی شریرام کے نعرے کو لے کر بہت مخر ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں راز نتی سے شریرام کے نعرے کو جوڑ کر اپنی راز نتی کو آگے بڑھانے کا بھارتی زندہ پارٹی کام کرتی ہے اور مجھے لگتا یہ اسی مقصد سے اسی عدد سے ہو لے کر یہ انہوں نے سمیں اور سہیوں جو چنا ہے یہ بھارتی زندہ پارٹی نے چنا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو ہے مکہ منتری کے شبت گرہن سامرو کے ساتھ ساتھ جہاں انہوں نے OBC جو کمیونٹی ہے اس کو سادہ ہے پیشل لوگ سبہ چناب اور بھیدان سبہ چناب میں تو کیا اس شبت گرہن سامرو کے دوران وہ ایسی کمیونٹی کو ساتھ نہیں کی کوشش کی جا رہی نشت روپ سے راز اندر جی آپ نے اچھا کوئیشن کیا ہے کیونکہ بھارتی زندہ پارٹی نے چناہوں سے پہلے چناہوں سے پہلے اور لوگ سبہ کے چناہوں سے پہلے بھی OBC کمیونٹی کو OBC ووٹرز کو ساتھ دنے کا بھرسک پریاس کیا اور اسے بھارتی زندہ پارٹی کو چناہوں میں فائدہ بھی ملا ہے لاب ملا ہے کیونکہ اب بھی دیکھا جائے تو بھارتی زندہ پارٹی نے اٹھاڑی سیٹیں جیتی ہیں جو ایک ریکارڈ چیئے ہیں بلکل بلکل اور اسی کامل چیئے ہوئی ہے کہ OBC کا جو 99% ووٹ تھا وہ بھارتی زندہ پارٹی کے سمرتن میں تھا اور اب بھارتی زندہ پارٹی نے دیکھ لیا ہے کہ جو ایسی اور OBC سمودھائے کے ساتھ دنے سے وہ اور آگے بڑھ سکتی ہیں اور ایسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اب تہہ کیا ہے کہ ایک آئین کے ہی OBC کے بعد ایسی سمودھائے کو ساتھ دنے کا جو کارکرم اور ایک انہوں نے ایک آسا جائے کی ہے کہ ایسی سمودھائے کو ساتھ دنے سے اور زیادہ ان کو لاب ہوگا اور مجھے لگتا ہے ابھی اسی جو سپت سماروں میں ہے اس میں دیکھنے کو ملے گا کہیں کہیں OBC کے سمودھائے کے ساتھ ایسی سمودھائے کا بہت بڑی سوگات ملنے والی اور میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ سڑھول کار سمودھائے مجھے لگتا ہے کسی ویدھائے کو ایک اپ مکھے منتری کی شبت بھی دروائی جا سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس جو شبت گرینڈ سماروں ہے اس میں مکھے منتری جو ہے بنانے کی بات تو آپ کس کا نام سوچتے ہیں ایسا کون سا جو نیتا ہے ایسی کمیونٹی سے جو مکھے منتری پت کا دعویدار ہو سکتا ہے دیکھیں مکھے منتری کی بات تو مجھے لگتا ہے ابھی تک تا ہے کیونکہ چناؤ سے پہلے امیت ساج ہی نے اور بڑے جو بھارتی سنتہ پاٹی ہی نے تھا انہوں کہیں چکے ہیں کہ ہمارا جو یہ چناؤ لڑ رہے ہیں ہم نائب سنگھ سینڈی کے لئے اور چناؤ کے بعد نائب سنگھ سینڈی کو مکھے منتری بنایا جائے گا اس میں ہم بات نہیں کرتے کیونکہ تہہ ہو چکا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اوپ مکھے منتری اگر دلچ سمودائی سے اگر بنایا جا سکتا تو آج کا دو ناموں پر چرچائے ہیں زیادہ جھوڑوں پر ایک کرشن کمار بھیدی ہے جو نروانہ سے ودایق بنے ہیں بارتی زندہ پاٹی سے چن کر آئے ہیں کرشن کمار بھیدی پہلے بھی ایک بار جو شاہباد سے شاہباد سے چناؤ پلٹ چکے ہیں اور بڑے جو ایسی سمودائی سے آنے والے بہت تیز درار اور نیتا مانے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نام بیملہ چودری کا جو نام چرچاؤں میں کافی بیملہ چودری پٹودی سے ودایق چنی گئی ہیں اور پہلے بھی 2014 میں بیملہ چودری ودایق رہ چکی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں میرا سب کہیں نہ کہیں میں بات کروں گا بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں ویشہ سماج سے جوڑی یعنی کہ بیپاری ورک سے جوڑی ہوئی ایک پارٹی مانی گئی ہے تو اگر وہ اپنے ساتھ پہلے انہوں نے او بی سی سماج کو جوڑا ایسی سماج کو جوڑتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ایسی سماج کو کچھ اچھی سوگات وہ لوگ اگر پردھان منتری آ رہے ہیں تو کچھ اچھی سوگات مل سکتی ہے ہرینہ میں ایسی سماج کو ان کے لئے کچھ اچھی افرز ہو سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ سرمائے داروں کی پارٹی جی جی مطلب بیپاریوں کی پارٹی جی بلکل اور وہ سہرن تقسیمیت تھی بلکل ٹھیک اب بھارتی جنتہ پارٹی نے او بی سی اور ایسی سمودائے کے لوگوں کو ساتھ انہیں پر کام چروع کیا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جو پنڈیت دین پاڈیائے کا جو سپنا تھا انتیم پنکتی میں کھڑے انتیم بیکتی تک پہنچنے کا جو سپنا ایک سنجھویا تھا انہوں نے اور اس سپنے پر امانداری سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کام کرنے لگے اگر سترہ تاریک کو آنے والی سبت سماروں میں ڈیپٹی چیم نسٹر گروپ میں اگر کسی جو دلی سمودائے کا بدائے کا اس کو سپن دلوائی جاتی ہے تو نسٹر طریق سے یہ پنڈیت دین دل اپاڈ دھائے کہ اس سپنے کو ساکار کرنے جیسا ایک میتابون قدم ہوگا جی تو کیا آفرس ہو سکتی ہیں کیا سوگات مل سکتی ہیں اس سماج کو پردان منطری کی طرف سے اس وار دیکھئے ایک تو ہم نے یہی یہ بہت بڑی سوگات ہو سکتی ہے اگر اس سے پہلے ڈیپٹی سیم جو دلی سمودائے سے آنے والے بنے تھے جو چودری چاندرام بنے تھے چودری چاندرام جو پہلے اریانہ کے بھی ڈیپٹی سیم تھے وہ اور ڈیپٹی سمودائے سے پہل ایک ہی ہوئے ہیں چودری چاندرام اب اگر دوبارہ سے اگر سپت سماروں میں اس میں ڈیپٹی سیم کی پد کی سپت اگر دلوائی جائے گی تو یہ اتیاسک سمارہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اب بھی اس ان باتوں کی ان باتوں کی بھی زر چاہے ہیں کہ پردان منتری سپت سماروں میں اپنا سمبودن بھی کر سکتے ہیں اگر پردان منتری سپت سماروں میں اپنا سمبودن کرتے ہیں حالانکہ ایسا بہت کم ہوا ہے جہاں سپت سماروں میں پرائم میسٹر یا کوئی بھی چیف گیسٹ نے سماروں کو سمبودن کیا ہو لیکن اگر ایسا ہوتا ہو تو نشت روپ سے مان کے چلو کہ دلیت سمودائے کے لیے اور بڑی سوگاتیں کی گھوشنا وہ کر سکتے ہیں کیونکہ موقع بھی ایسا ہے مہرشی بالمک کی جہنتی ہے مہرشی بالمک کی سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں جو ان کو ماننے والے لوگ جیادہ طرف حالانکہ ہندو درم کے سبھی لوگ مانتے ہیں جی سو دوستو ستارہ اکتوبر کو مکہ منتری کا شبت گرہن سمارو ہو ہے جس میں دیش کے پردان منتری کے ساتھ ساتھ لگ بگ پندرہ سے لے کر بیس راجیوں کے جو مکہ منتری ہیں وہ بھی پہنچ سکتے ہیں اور اس موقع پر جو ہے پردان منتری کے طرف سے اگر کوئی سمبودن کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہریانہ میں ایسی کمیونٹی کے لیے ایسی ورق کے دلیت ورق کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک اچھے آفرز یا اچھی کچھ ان کے لیے وہ سکیمیں ہیں وہ لا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی بھارتی زندہ پارٹی کی جو ہریانہ میں سرکار ہیں انہوں نے دلیت سمودہ آئے کے لیے کئی گھوشنائیں کی ہیں اور کئی یوزناؤں کا نام جو انہوں نے سنتوں کے نام پر ریسیوں کے نام پر انہوں نے رکھا یہاں تک کے جو چنڈی گھڑ میں مکھی منتری کا آواز ہے اس آواز کا نام بھی سنت کبیر کٹیہ کے نام سے رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ چاہت کیتھل میں ایک ویسو دیلہ سٹیٹ یونیورسٹی ہے ان کا نام بھی مہرشی بالمی کی ویسو دیلہ کی نام سے رکھا گیا ہے اس پرکار سے بہت سی گوشنہ ہیں بہت سی یوزناؤں کے نام بہت سنتہ پارٹی سرکار نے دلی چمودہ کے جو سے جڑے ہوئے جو سنت ریسی مہرش مہرشی ہیں ان کے نام سے رکھے گئے ہیں اور کہیں کہیں یہ بھی ایک جو ہم باز بات کر رہے ہیں مکھی منتری بنانے کی یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ایک قدم ہو سکتا اور ایسا اگر بہت سنتہ پارٹی کرتی ہے تو نشتی تروپ سے اس کو آنے والے سمیہ میں لاب ہوگا ہونے بٹ لیتی تو دوسرے جو آگلا ٹارگیٹ وہ فکس کرتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں لوگ کہ بھارتی زنتہ پارٹی جو چناوی گھوڑے وہ کبھی اسٹبل میں نہیں جاتے جی تو اسی مقصد کو لے کر مجھے لگتا آگے آنے والا جو مہرشتہ کا چناو ہے زارکھنڈ کا چناو ہے اور آگے آنے والے چناوے ان کو مدنظر رکھتے ہو کہیں کہ یہ اب اسے بھارتی زنتہ پارٹی نے اپنے قوائد جو دلیت ووٹوں کو اور بی سی ووٹر کو ساتھ لے کی شروع کرتے ہیں جیسا کہ میرا صاحب نے کہا کہ جو بھارتی زنتہ پارٹی ہے وہ ایک چناو جیتنے کے بعد نئے ٹارگیٹ کیا اور چن پڑتی ہے حریانہ میں او بی سی ساماج کو ساتھ کر انہوں نے اس بار کے جو الیکشن جیتے ہیں اب ایسی ساماج کو ساتھ کر وہ کہاں کہ الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آنے والا ساماج ہی بتائے گا خیار آپ دیکھتے رہے ہیں ارد پرکاس تی وی میرا صاحب آپ ہمارے سٹوڈیا آئے آپ کا بہت بہت شکریہ دنواد نمشکار